جس وقت لوگوں کو بینی کے پتوں سے گسل کرنے کے افادیت کا اندازہ ہو جائے گا لوگ بینی کے پتے سونے کے بھاو خرید دیں گے میں روٹر فاہد آرطانی روشنی مولا آپ کا روانی مولیج آپ کا روانی اگسال فارم روشنی سنٹر ڈاٹ کام بینی کے ساتھ پتوں سے گسل کرنے کا مکمل طریقہ میں آپ کو چکھاؤں گا پوری ویڈیو سکون سے بیٹھ کر دیکھیں گا مجھے امید ہے ورکھیں گے گھر میں خیروں کے لیے برکت کے لیے یہ گسل کیا جاتا ہے گھر کے کفیل کے لیے اسے کرنا بہت زیادہ ضروری کرنا کیا اسے وہ ساتھ بیری کے پتے آپ کو تازہ توڑنے ہیں اسے اُبالنا ہے اسے چھان کر آپ کو نکال کر باڑی میں ڈال گئے اسے گسل کر لینا ہے بس لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں گا جو اس کو پتے ہیں اسے آپ کو سراسر کچھرے کے ربے میں نہیں ڈالنا ہے یا تو اسے آپ گھڑا کھوٹ کے کہیں آپ اسے جا کے دفنا دیجئے چاہے تو پتے بہت زیادہ جھڑتے ہیں نا وہاں جا کے آپ کسی درک کے نیچے آپ اسے جا کے پتوں کو چھوڑ کے آجیں لیکن یاد رہے اسے آپ کو کچھرے کے ربے میں پتوں کو نہیں پھیکنا ہے نیت کریں کہ پورے سال بھر تک کی جو کوئی بھی گند علا بلا جو کوئی بھی فساد آپ کی بیچے پڑھا جو کوئی بھی بدنظر تھا جو کوئی بھی جادو ٹکنے تھا کوئی بھی بد اثر تھا وہ ہٹ جائے ختم ہو جائے جادو ٹکنے کا علاج کینسر کا علاج کوئی بھی اندرونی خرابی ہو بیماری ہو جسمانی یا روحانی آپ اس کی نیت سے کسی عام دن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن شابان المعظم کے درمیانی حصے میں پندروی شب کے اندر کریں اگر تو زیادہ فائدہ رہتا ہے پورے سال بار ہی اس کا فائدہ رہتا ہے لیکن آپ کسی اور دن بھی آپ کسی اور وقت میں بھی اس گھسل کو آپ کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سائے لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ بیری کی پتوں سے گسل کرنے سے کیا ہوتا ہے لوگ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ صرف وہ صرف اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے ایسے باتیں کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہہ دیا تو ہو گیا حق ہے جبکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں اور بستے ہیں یہ صرف پاکستان انڈیا پوری دنیا کے اندر لوگ بیری کے پتوں سے گسل کرتے ہیں اور شفایہ بھی حاصل کرتے ہیں جن ممالک میں بیری کے پتے تازہ دستیاب نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ سوکی حالت کے اندر جا کے خرید کر بیچارے استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس ہوتے سوتے ہم لوگ جو ہے وہ قدر نہیں کرتے اس کے استعمال کے اندر ایک اور سی شامع کر لی یہ ساتھ پتے بھی شامل کیجئے ساتھ ایساس کی جھاڑیاں ہوتی ہیں کانٹ ادارہ گا اس کے توڑ کر اگر آپ چاہیں تو وہ بھی آپ ڈال دیجئے اس میں بھی بہت زیادہ شفا ہوتی ہے اس سے گسل کریں گے انشاءت اللہ بیماریاں ایسے جھڑ جاتی ہیں جسم سے جیسے وہ بیماریاں تھی نہیں جسم سے جیسے کہ بہ جاتی ہے کوئی چیز گھنٹر کی نالی میں ایسے ساری کی ساری بیماریاں جسمانی بھی اور روحانی بھی پہلے بتا چکا ہوں کینسر تک کی کوئی بیماریاں ہو اس کے لیے بھی لازمی طور پر غصر بیری کے پتوں کا ضرور کریں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں بیری کے پتے جس وقت توڑنے کے لیے آپ بیری کے دلد کے پاس جائیں تو تین دفعہ پہلے السلام علیکم تین دفعہ کہنے کے بعد ہی آپ کو پتے توڑنے ہیں اگر کسی کے اوپر ثابت ہو جائے کہ شیطانی کوئی بداثر ہے تو اسے چاہیے کہ چالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر بیری کے پتوں کا غسل کریں آج کی تاریخ میں ایک خاص ہی جو خواتیوں کے لیے ہوتی ہے کہ عورتوں کے لیے جلدی بڑھا پا آنے کی تیس پیندیس چالیس سال کی عمر کے لیے بوڑی ہونے لگ جاتی اس کا اعلاج آپ کو بتانا لگاؤں جیسے ہی پاکی سے پاکی کی طرف آنے تو سات بیری کے پتوں سے غسل کر لیں یہ بڑی بوڑی عورتیں بھی پہلے زمانے میں سکھاتے تھیں آج کے زمانے میں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے دعا میں نام شامل کروانے کے لیے ضرور ضرور دعا میں نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں جائیے اور جو دل میں آئے جا کے لکھ دیجئے ہر بات تفصیل کے ساتھ جا کے میں خود تمام کمنٹس کو جا کے پڑھتا ہوں دعا رہے گی کوئی بھی آنکھ پیاسی نہہ رہے گی کوئی بھی اداسی نمبر میں لائیے آپ سے مقاتب ہوں چاہتے ہیں اگر مجھ سے ڈائیک اگر رابطہ کرنا فون پر بات کیجئے چاہیں تو ویب سائٹ پر وزیٹ کیجئے ہماری روشنی سینٹر جس وقت بیری کی پتوں کا گھسل آپ کا ہو جائے تو اس کے اندر آپ کو ایڈیشنل کچھ چیزیں آپ کو بتانا اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کریں کپڑے پہنے اس کے بعد ان کپڑوں پر آپ خالص اتر لگائیے ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا اگر آپ بے زمزب ہو تو وہ بھی پی لیجئے تھا کہ اندر سے بھی سارے کی ساری دھلائی کا عمل جو ہے پورا ہو جائے اس کے بعد دو رکعت نماز شکرانے کیا تھا کہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر آپ پتہ کریں کہ سارے کی سارے جنجال سے سارے کی ساری بیماریوں سے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ گئی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کلم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائیں اللہ تعالیٰ میں دوسرے کیلئے فائدے کے بائز بنائیں اللہ تعالیٰ میں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ